عمران خان صاحب نے میرے سامنے جیل میں یہ بات کی کہ میں تو ختم نبوت حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسئلہ یہاں سے لے کی انیٹر نیشنز میں لے کے گیا تھا تو اس وجہ سے جب میرے سامنے یہ بات رکھی گئی تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آج اپنا جلسہ مؤخر کرتے ہیں اس لیے آٹھ ستمبر کے جلسے جو کل ہے اس پہ عمران خان صاحب کی بڑی توقعات ہیں میں تمام کارکنان سے یہ کہوں گا آپ لازمین پہنچئے آپ پر امن رہیے جتنا بھی کوئی آپ کے جذبات کا اُبھارے آپ میں پرتشدد نہیں ہونا ایک پر امن جلسہ ہے اور بے شمار جلسے ہم کر چکے ہیں بے شمار کر چکے ہیں پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے جلسے کرنے کا عزاز تحریک انصاف کے پاس ہے عمران خان صاحب جب ہمارے بیچ جلسہ گاہ میں موجود ہوتے تھے لازم صاحب کی محبت میں آپ نے دیکھا کہ سوابی کا جلسہ ہوا تاریخی جلسہ ہوا ہے خیبر پختون خواہ کے بڑے جلسوں میں سے ایک جلسہ سوابی کا جلسہ تھا جب دس دس کلومیٹر پندرہ پندرہ کلومیٹر لوگ پیدل جلسہ گاہ تک گئے اور گانیاں تو موٹر وے پہ تیس چالیس کلومیٹر تک بلوکٹ تھی اس لیے کل کے جلسے پہ دوبارہ میں آتا ہوں کل خیبر پختون خواہ سے پنجاب سے کشمیر سے گلگت بلتستان سے سن سے بھی قافلے نکل چکے ہیں بلوچستان سے بھی لوگ آ رہے ہیں بلوچستان سے ہمارے وہاں کے صدر اور ہمارے نوجوان رحمہ اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا اہم ایشو کل چی ستمبر تھا یہوں میں دفاع پاکستان تھا ہم کٹیگورک کے لیے یہ بات طریق انصاف کے پلیٹ فارم سے کرنا چاہتے ہیں کہ جب بات پاکستان کی دفاع کی آئے گی مادر وطن کی حفاظت پاکستان کی پاک سرزمین کی حفاظت کی آئے گی تو عمران خان کی وہی بات طریق انصاف کا آگے کلائے عمل بیان کرتی ہے کہ ملک بھی میرا ہے اور فوج بھی میری ہے پاکستان کے دفاع کی خاطر پاکستان طریق انصاف ہمارا ہر ورکر ہر ووٹر ہر سپورٹر پاکستان کو بچانے کے لیے فرنٹ لائن کا ایک سپائی ہے اور پاک فوج کے ساتھ پیچھے نہیں سینہ بسینہ ساتھ کندے سے کندہ ملا کے کھڑا ہے لیکن ہمارا اگر کوئی اختلاف ہے وہ ایک سیاسی اختلاف اصولی ہے کہ پاکستان کی سیاست اور امور مملکت امور سلطنت میں اداروں کی عمل دخل نہیں ہونی چاہیے اور یہ امران خان صاحب یہ علی محمد کی بات نہیں ہے یہ قلی اعظم محمد علی جناہ کی بات ہے